اسلام علیکم guys اب لیور کی سرفس مارکنگ کرنے جا رہے ہیں لیور کی سرفس مارکنگ کے تین بورڈرز ہوتے ہیں فسٹ ہوتا ہے اپر بورڈر سیکنڈ ہوتا ہے لور بورڈر اور تھرڈ ہوتا ہے رائٹ مارجن اپر بورڈر کی سرفس مارکنگ کے لیے ہم نے سب سے پہلے فسٹ پوائنٹ جو ہم نے لگانا ہے وہ رائٹ سائٹ پہ رائٹ نیپل کے نیچے فیفت ریپ فیفت ریپ پہ لگانا ہوتا ہے جسٹ پیلو رائٹ نیپل فسٹ پوائنٹ ہو گیا ابھی جو سیکنڈ پوائنٹ ہم نے لگانا ہے وہ لگانا ہے ہم نے زیفی سٹرنل جوائنٹ پہ یہ ہو گیا زیفورڈ پروسس اور یہ سٹرنل پروسس سٹرنم اس جوائنٹ پہ لگانا ہے سیکنڈ پوائنٹ ابھی جو ہم نے تھرڈ پوائنٹ لگانا ہے وہ لگانا ہے ہم نے بلو اینڈ میڈیل تو لیفت نیپل یہ ہو گیا لیفٹ نپل بیلو ہو گیا تھوڑا سا اور میڈیلی یہاں پہ لگائیں گے تھائرڈ پوائنٹ یہ ہو گیا اپر بارڈر کی سرفس مارکنگ اب ہم نے جوائن کرنا ہے ان تینوں پوائنٹس کو بائی کنویکس و کنکیو کنویکس لائن سے جو رائٹ کنویکسٹی ہے وہ زیادہ ہوگی لیفٹ سے ابھی لور بارڈر کی سرفس مارکنگ میں سب سے پہلے فرسٹ پوائنٹ جو ہم نے لگانا ہے ون سینٹی میٹر بیلو لگانا ہے ٹیپ آف رائٹ ٹینتھ کوسٹل کارٹیلیج یہ ہوگی ٹینتھ ریپ اور یہ ہوگی کارٹیلیج اس سے ون سینٹی میٹر بیلو لگانا ہے ٹیپ آف رائٹ کوسٹل کارٹیلیج یہاں پہ لگانا ہے ون سینٹی میٹر بیلو یہ ہوگیا پوائنٹ اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہم نے لگانا ہے وہ ہم نے لگانا ہے اپوزیٹ ٹو ٹیپ آف رائٹ نائیتھ کوسٹل کارٹیلیج یہ ہوگیا نائیتھ اس کی اپوزیٹ یہاں پہ لگانا ہے اور جو تھرڈ پوائنٹ لگانا ہے ایڈ ٹرانس پائیلورک پلین ٹرانس پائیلورک پلین جو ہوتا ہے وہ نائیتھ کوسٹل کارٹیلیج کو آپس میں کمبائن کرنے سے ہوتا ہے یہ ہو گیا ٹرانس پائلورک پلین میڈین پلین میں ہم نے لگانا ہے میڈ لائن میں یہ ہو گیا تھرڈ پوائنٹ اور جو فورت پوائنٹ ہوگا وہ ہم نے لگانا ہے بلو اینڈ میڈین تو لیفٹ نیپل یہاں پہلے لگا ہوا ہے ابھی ان چاروں کو کمبائن کر دیں گے یہ ہو گیا یہ ہو گیا ابھی جو رائٹ مارچن ہے رائٹ مارچن کے لیے ہم نے فرسٹ پوائنٹ لگایا تھا اپر مار اپر بارڈر کے لیے اس سے اور لوہر بارڈر کے فرسٹ پوائنٹ کو ان کو آپس میں کمبائن کر دیں گے یہ ہو گئی سرفس مارکنگ آف لیور ٹھینک یو